سو فیزدی لاب تو ملا ہی نہیں ہے اب سے نہیں کبھی بھی نہیں ملا انگریجی ساسن کال کے بعد میں کہیں بھی سو فیزدی کہاں ماتر جو ہے بچولیے جو ہیں وہاں تک چلا جاتا باقی کسان پہ تو وہ دس بارے فیزدی لاب ملتا کسی بھی یوج نہ کا کسان کے ہیت کی کوئی بھی یوج نہ ہو لگ بگ میرے حساب سے جو ہے دس یا پندرے پرسنٹ جو ہے کسان کو لاب ملتا سرکاری یوج نہ ہوگا ایک اور یوج نہ لگو کی گئی تھی میکنزم ویوستہ لگو کی گئی تھی ای نام پورٹل کے ذریعے اگر آپ کو بیچنا ہے خود کو ریجسٹر کرانا ہے گرمنٹ کے یوج نہوں کو فائدہ لینا ہے تو آپ ای نام کے دوارا اس پر ریجسٹر کر کے آپ کمپیٹر سے ہی ساری چیزیں کر سکتے ہیں لیکن اس میں سمسیاں بڑی یہ دکھی ہم لوگوں کو وقی سمسیاں ہے کہ نہیں ہے یا بتائیے گا کہ زیادہ کسان ایسے ہوتے ہیں بہت سادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں یا جو پڑھے لکھے ہیں بھی وہ ٹیکنالوجی کسے اتنا فرنڈلی نہیں ہے ٹیکنالوجی میں اتنا وہ ان کا ہاتھ اتنا صدہ ہوا نہیں ہے تو کیا دکھتیں آتی ہیں جب کمپیٹر کے دوارا کھیٹی کا خریدنے بیشنے کام کرنا ہوتا ہے کمپیٹر کسان پر کہاں آتا کسان اتنا پڑھا اس کے پیسے ہی نہیں ہوتے کسان کے بچے پڑھتے ہی کہاں ہیں بہت بچے پڑھ رہے ہیں باقی جو بزرگ کسان ہیں تو اس میں ابھی کچھ بھی آگے کو ورطمان میں کیا ہو بچے پڑھے لکھیں گے کمپیٹر پہ آئیں گے باقی ابھی ورطمان میں لگ بگ ساٹھ ستر پرسنٹ کسان ہیں بلکل پڑھا لکھائی نہیں ہیں کسانوں کو جانکاری ہے مجھے ہی نہیں ہے جانکاری بلکل ہے ہی نہیں باقی ایک جو ہے اس کی جانکاری ہے جو انہوں نے آن لائن پرچیاں آنگا جو ان کی اپلبدی ہیں انہیں بھی گناوں گا کیونکہ میں کسی پارٹی کا بندواہ مجھدور نہیں میں تو دیش کا بندواہ مجھدور ہوں بلکل ان کی ایک اپلبدی کسان کے حط میں یہ رہی ہے انہوں نے آن لائن جو ہماری جو گننے کی پرچی ہیں وہ جو ہیں آن لائن کر دی ہیں تو کسان کو اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ تیری فلا تاریخ میں پرچی آئے گی تو اس سے جو ہے کسان کو یہ فائدہ ہے اس کا میسیج آ جاتا ہے اس کے بچے پڑھ لیتے ہیں تو وہ بتا دیتے ہیں کہ پاپا جو ہے اس تاریخ میں ہماری گننے کی پرچی آ جائے گی تو اسی حساب سے جو ہے کسان گننہ چھیل لیتا ہے اور اس کا جو ہے یہ پتہ لگ جاتا ہے بھئی اتنے کونٹل اتنے کلو کی جو ہے وجن ہمارا جو ہے اب پرچی یہ کٹ گئی ہے چھیک ہے یہ سہولیت آپ کو ہوگی یہ سہولیت ہوئی ہے